موسیقی 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 نمبر ہے لیکن اس کی جو ہے ایٹم کی آندر اگر میں بات کو تین ایڈوجن ہے 1 2 3 اس کے آندر جو ہے ایٹرامک ماس ایٹرامک نمبر کتنا ہے ایک ہے اس کے آندر بھی ایک ہے اس کے آندر بھی ایٹرامک نمبر ایک ہے لیکن اس کے ایٹرامک ماس کیا ہے ایک ہے اس کا دو ہے اس کا تین ہے سیم ایٹرامک نمبر بڈپرین ایٹرامک ماس اس کارل ایسوٹوپس یہاں بھی اس نے بھی ایسوٹوپس ہوتا ہے ایسوٹوپس کا مطلب سیم جو ہے پروٹون نمبر نیوٹون نمبر نیوٹون زیادہ ہو سکتا ہے پروٹون سیم ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آئیسوٹوپس کہتے ہیں تو اس نے جو آئیسوٹوپس یعنی ریڈیو اکٹیو ایلیمنٹس اٹھایا ایک سلپر اٹھایا ایک پاسپورس اٹھایا پاسپورس سمپل اٹرامک ماس کتنا ہے 30 ہے لیکن اس نے استعمال کیا 32 یہاں پہ سلپر کا اٹرامک ماس نارمل کتنا ہے 32 ہے یہاں پہ اس نے کونسا استعمال کیا 35 والا آئیسوٹوپس استعمال کیا اب آئیسوٹوپس وہ ایلیمنٹس ہے جو ریڈیو اکٹیو ہے اب ریڈیو اکٹیو کونسا ہے جو ریڈیو سکریٹ کر رہا ہے جو ریڈیشن سکریٹ کر رہا ہے سیمپلی آسان لبزوں میں بائیولوجی سٹوڈنٹس ہیں یعنی روشنی سکریٹ والا روشنی خارج کرنے والا ٹیک ہے سکریٹ اے کونسا ہمارے کو اٹھایا بیکٹریا اٹھایا اب آپ لوگوں کے اگر چیز بتاؤ بیکٹریا اور تین چیزیں اٹھایا سلپر جو ہے آپ سلپر نارمل سلپر کہاں پہ موجود ہے سوچو سوچو بیکٹریا کے کچھ چیزیں پہ موجود ہے سلپر موجود کہاں پہ وائرس کے اندر یعنی روشنی سلپر پروٹین کے اندر موجود ہے کچھ ایسی جس کے اندر سلپر موجود ہے دوسرا پاسپورس کہاں پہ موجود ہے اب دو orbiting اس نے سوچا یہ famine تعالیٰiary اپنے سے تو استعمال نہیں کیا تو پاسپورس موجود ہے کہاں پہ دینی میں دینی نیکلوٹائٹ سے بنا ہوا ہے نیکلوٹائٹ میں پینتوز شگر ہے اس کے ساتھ جو ہے نیٹو جنیس پیسیز ہے اینڈ پاسپیٹ موجود ہیں تو یہ پاسپیٹ اٹیچ ہوگا کہاں پہ دینی کے اندر سلپر اٹیچ ہوگا پروٹین کے اندر اب یہاں پہ جو ہے بیکٹری آتین چیزیں پار سٹرونگ گی ویڈنس سے ایک خام کیوں کیا سٹرونگ گی ویڈنس کے لئے دیکھیں سکچر بیکٹرہ پیچ دینی آندر ہے یہ اس کا ایڈ ہے کیپسائٹ کیپسائٹ پروٹین سے بنا ہوا ہے پروٹین جو ہے امینو سے سے بنا ہوا ہے امینو سے لیا اندر سلپر ہوگا دوسرا دینی ہے دینی نکلوٹیٹ سے بنا ہوا ہے نکلوٹیٹ کے اندر پاسپروس ہوگا یہ چیز آپ لوگ دماغ میں رکھیں اب پاسپروس وہ پاسپروس ہے جو ریڈیو ایک چیو ہے جو ریڈیشن سکریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ اگر میں سمپل ایسوٹوپ کسی چیگہ پر یوز کرو تو وہ نظر نہیں آئے گا اب اگر میں ریڈیشن والا استعمال کرو تو وہاں میکروسکوپ کی ذریعے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے روشنی سکریٹ کرنے والا ہے ریڈیشن سکریٹ کرنے والا ہے تو وہ ہمیں دور سے نظر آئے گا ٹھیک ہے اس لئے اس نے ایسوٹوپ استعمال کرنے والا ہی نارمال استعمال لگی کیا ہے تاکہ اس کو نظر آ جائے اب یہ جو ہے میکروپیش کا سکرٹ ہے ایڈ ہے کیپسر ایڈ ہے دینے ہے اس کے اندر یہ جو ہے نک ہے نک کے اوپر جو ہے ٹیوب کی اوپر پروٹین ہو جو ہے جس کو پروٹین کہتے ہیں اب اس کے پائبر ہیں ٹھل پائبر کہتے ہیں یہاں پر بیس پلیٹ ہے اپینز ہے یہ سیمپلی یہ نارمالی سٹکچر ہے کسیس کا جنرل سٹکچر ہے بیکٹرو پیج وائیرس کا تو سب سے پہلے اس نے ایکسپریمنٹ کی طرح آتے ہیں ایکسپریمنٹ بہت سیمپل ہے کبھی بھی کنفیوز مت وانا ایکسپریمنٹ پہلا بیچ میں کیا کیا اس نے سلپر اٹھایا کونسے سلپر اٹھایا آئیسوٹوپس اٹھایا جس کا ترٹی پائپ ہے اس کا سولیشن اٹھایا ایکسپریمنٹ پروٹین اس نے اس ٹیوب کے اندر اس بیکر کے اندر پاسپریرس ٹھایا آئیسوٹوپس ٹھایا آئیسوٹوپس ڈال دیا میڈیاب ڈال میڈیاب ڈال میڈیاب ڈال سولیشن بنائی اس کے اندر وائیر horses بھی ڈال وائیر سز بھی ڈال دیا کونس وائیرس بیکٹرو پیج وائیر سز ایک نہیں بہت زیادہ وائیرسز ڈال دیا اب یہ بیکٹرو پیج ہو وہ ہے جو بہتری اپراٹیا کر رہا ہے جب اس کے اندر ڈال دیا solution بنایا تو یہ سلپر جو ہے سلپر کہاں جائے گا ڈینک آنڈر جائے گا نہیں یار ڈینک کے اندر کیسے جائے گا کیونکہ ڈینک کے اندر سلپر موجود ہے سوری باسپورس موجود ہے تو یہ سلپر کہاں جائے گا اس کی پروٹین کے اندر جائے گا وائرس کیونکہ solution بنا ہے وائرس بھی ہے تو یہ چلا گیا سلپر کہاں چلا گیا اس کے پروٹین کے اندر فائبرز بھی پروٹین ہے اس کے کیپسیٹ جو ہے پروٹین سے بنا ہوا ہے اس کا بیسپلیٹ پروٹین سے بنا ہوا ہے تو یہ جو چلا گیا وہ کہاں چلا گیا یہ اس کے اندر چلا گیا یہ کیپسیٹ کے اندر چلا گیا فائبرز کے اندر چلا گیا اب اس نے کیا کیا اس کے اندر یعنی بیکٹریہ اس وائرس کو اٹھا کر بیکٹریہ آپ اٹھیک کروائے کیوں کیونکہ یہ وہ وائرس ہے جو بیکٹریہ آپ اٹھیک کر رہا ہے اب یہ اٹھیک کیا اب یہ صرف اسے آٹھے کیوئے اللہ نہ کچھ کنفرم نہیں ہے کیا ہوا ہے اس نے کیا کیا؟ Br beesدار میں ڈال دیا گریڈنگ مشین میں ڈال دیا اب یہ جو ہیں کچھ سرم کے لئے رت دیا تھا کہ یہ آٹھے کرے یہ کوئی اور اس کے بات کیا ہے بلجڈر میں ڈال دیا گریڈیر مشین میں ڈال دیا گریڈیر مشین سے یہ ہوا کہ وہ آئرسوس اور بیکٹریڈ آپ ٹیاضی ہیں بیکٹری اٹیورگ اٹھر ہوا تو ہی ہوا وہ بات تو ختم ہے ٹکے ڈے نے آندر ہوا اب بیکٹریہ وائرس آلگ ہوا اب اس سلوشن اس ٹیوب کے اندر جو سلوشن ہے بیکٹریہ آلگ ہے وائرس آلگ ہے اس کو اٹھا کر سنٹرپیوچ کے اندر ڈال دے سنٹرپیوچ جو مشین ہے سنٹرپیوچ جو مشین ہے سنٹرپیوچ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک مشین ہے اسپیٹلز لیرز وقیرہ میں موجود ہیں جو ہم چوٹی سے چوٹی کمپوننٹس کو بھی پرکشنیشن کرواتے ہیں ٹھیک ہے یعنی سلوشن کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کو ہم سپریٹ کرتے ہیں بڑے مالکوز کو آلگ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وائرس جو ہے بہت چوٹا ہے بیکٹریہ آس ہے تو سنٹرپیوچ مشین سے کیا ہوا یہاں پہ جو ہیں اوپر وائرس الگ اور نیچے جو پیلٹ ہے اوپر ایریا کو کیا کہتے ہیں سپر نیٹنٹ کہتے ہیں نیچے ایریا کو ہم پیلٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے پیلٹ میں بڑے مالکوز آئیں گے اب جو اگر آپ کو بڑا مالکوز کی ضرورت ہے تو آپ کیا کریں کم سپیڈ چلا ہے اور کم ٹائم تک چلا ہے ٹھیک ہے سنٹرپیوچ مشین تو آپ کے پاس بڑے مالکوز آئیں گے اگر آپ کو چوٹے مالکوز کمپوننٹس کی ضرورت ہے تو آپ زیادہ زیادہ سپیڈ سے چلا ہے تو آپ کے پاس نیچے پیلٹ میں چوٹے مالکز آجاتے ہیں تو اس پیلٹ کے نظر اندر کیا آیا بیکٹری آیا اوپر کیا آیا وائرس آیا تو اس کے بعد سائنٹس نے اس سولوشن کو اٹھایا میجر کیا دیکھ لیا کیا چیز دیکھتا ہے وہ یہاں ایسا ٹوپس دیکھتا ہے کیونکہ ایسا ٹوپس جو ہے ریڈیو اکٹیو ہے وہ ریڈیو اکٹیو ہے وہ ریڈیشن سے گریٹ کر رہے ہیں میجرڈ ریڈیو اکٹیویٹی میجرڈ کیا ریڈیو اکٹیوٹی پونڈ in the liquid outside of the cell اب ریڈیو اکٹیو دیفنیٹلی سل وائرس کے اندر جو ہے بیکٹریہ کے اندر تو نظر نہیں آیا بلکہ outside of بیکٹریہ سل بیکٹریہ سل کی باہر نظر آیا یعنی وائرس کے اندر نظر آیا تو سائنٹس نے سوچا کہ یہ جو ہے دینی جو ہے آئیسوٹوپس جو ہے آئیسوٹوپس یہ پروٹین جو ہے وہ انٹر نہیں ہو رہا ہے پروٹین جو ہے کریکٹرز مندقل نہیں کر رہا ہے یہ جو انٹر ہوا ہے وہ دینی انٹر ہوا ہے اس سے پہلے ہی سائنٹس کو یہ بھی بتا نہیں تھا کہ بیکٹریو پیش پورا بیکٹریہ کے اندر جائے گا یہ صرف جنوم انٹر جائے گا یہ سے ایکسپرمنٹس یہ بھی معلوم ہوا کہ بیکٹریہ بیکٹریو پیش جو ہے وہ صرف اپنی جنوم کو انٹر کرتے ہیں بیکٹریہ کے اندر اور دوسرا چیز یہ کنفرم ہوا کہ ریڈیو اکٹیوٹی وائرس کی جو کیپسیٹ وہاں پہ نظر آیا بلکہ دینی کے اندر نظر نہیں آیا ایک چیز کنفرم ہوا یہاں پہ کہ دینی جو ہے وہ اندر جا رہا ہے اور پروٹین جو ہے باہر دے جاتا ہے دوسرا یہ بیچ یہاں تک ختم ٹھیک ہے دوسرا بیچ میں اس نے کیا کیا بیش ٹو وہ یہ سلوشن بنایا ہے لیکن اس سلوشن میں سل پر نہیں ہے بلکہ کیا ہے پاسپورس ہے پاسپورس ریڈیو اکٹیوٹی ہوئے اب پاسپورس ڈیپنینٹلی وائرس کی کس جگہ میں جائے گا ٹپسیٹ میں تو نہیں جائے گا یہ جائے گا دینی کے اندر کیونکہ دینی کے اندر پاسپورس موجود ہے تو سلوشن بنایا اس کے اندر وائرس بھی موجود ہے وائرس ڈال دیا اور اس کے اندر پاسپورس 32 ڈال دیا سلوشن میڈین سلوشن بنایا اب یہ پاسپورس جہیں وائرسز کی جنوم کے اندر جائے گا یعنی ریڈ کلر ہے وہاں پہ گرنگ کرنیز میں شوک ہے یہاں پہ ریڈ کلر کیا ہے یہ آیسوٹوپس ہیں پاسپورس ریڈیو اکٹیو ہیں یہ دینی کے اندر چلا گیا اب اس نے کیا کیا یہی جو سولوشن کو بیکٹریہ پر جو وائرسز سے بیکٹریہ پر آٹیک کروایا جب آٹیک کروایا تو وہی پروسیز ہوا ہے ریڈیو اکٹیو یعنی دینی انٹر ہوا پھر اس نے کیا کیا وہی سولوشن بلینڈر میں ڈال دیا گریڈنگ مشین میں ڈال دیا اب کیا کیا گریڈنگ کروایا وائرسز آلک بیکٹریہ آلک ہوا بیکٹریہ اور وائرسز آلک ہوا دوسرا چیز جو ہے یہاں پہ پھر کیا کیا اس نے وہ ٹیوب اٹھایا جس میں سولوشن موجود ہیں بیکٹریہ بھی ہے وائرس بھی ہے اس کو سنٹرپیوز مشین میں ڈال دیا سنٹرپیوز مشین میں کیا ہوا زیادہ بیکٹریہ جو ہے نیچے آیا وائرسز اوپر آیا پھر اس نے کیا کہ میجر کیا معلوم کیا کہ یہاں پہ ریڈیو اکٹیوٹیو کہاں پہ موجود ہے تو جہاں دیکھا میجر ریڈیو اکٹیوٹی ریڈیو اکٹیوٹی پونٹ انسیٹ بیکٹریہ ریڈیو اکٹیوٹی کہاں پہ نظر آیا یہ تو موجود ہے بیکٹریہ کے اندر دینی کے اندر تو یہاں سے ایک چیز کنفرم ہوا کہ دینی is the editing material یہ چیز کنفرم ہوا کہ دینی کیا کر رہا ہے ایرڈیوٹیو مٹیریل ٹانسپر کر رہا ہے ایک سٹرونگ ایویڈس ملا یہ سٹرونگ ایویڈس کس نے دیا ہرشی ہیس نے دیا اب حیوری نے بھی یہ بات کیا ہے کہ دینی جو نے ٹانسپر کر رہا ہے لیکن اس کے پاس یہ سٹرونگ ایویڈس نہیں تھا اس نے کیا کیا سٹرونگ ایویڈس دیا بہت ہی سمپل ہے بہت آسان ہے اب یہاں سے جو ہے آئیسوٹوپس کی امیستعمال کیا آئیسوٹوپس کا مطلب کیا ہے کیونک آئیسوٹوپس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظر آتا ہے کہ کون سا چیز کہاں چاہے گا کدھر جائے گا کس طرح جائے گا یہ سارے پروسس جو ہے آئیسوٹوپس کے وجہ سے دو آئیسوٹوپس پاسپورس سلپر کے وجہ سے یہ کورجز کنپرم یہ کنپرم یہ ہے کنپرم یہ ہوا کہ دینیز دریڈیٹری میٹر ایک بات ہوئی ہے دوسرا بات یہ کنپرم ہوا کہ وائرس بیکٹیو پیو جہے پورا بیکٹیو کے اندر انٹر نہیں ہو رہا ہے وہ صرف وصرف اونلی انٹرد دہ جنیوم وہ اپنی جنوم کیا کرتے ہیں بیکٹیو کے اندر انٹر کر رہا ہے پورا وائرس انٹر نہیں ہو رہا ہے دوسرا چیز یہاں پہ کنکلولیشن کیا ہے کنپرم وائرس اونلی انٹرد تیر جنوم ان بیکٹیریاں سمپلی دوسرا پروڈ دائیٹس دینیز دی جنیٹک میٹرل دینیے جو ہے وہ کیا ہے دینی میٹرل ہے وہ جنوم یعنی کریکٹرز کو ٹانسپر کر رہا ہے دیٹس اونس اگر اس لیکچر سے آپ لوگ میں کچھ فائدہ ہوا ہے تو لازمی اپنے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ہم اجازت دے